میں تمام صحابی حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج مختصر نوٹس پر آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے پارٹی لیڈر جمعیت علمہ السلام اور دفاع پاکستان کانسر کے سربراہ مولانا حامد الحق کانی صاحب کی کوریش کے لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ آج جمعیت علمہ السلام صوبہ خیبر پختنخواہ مجلس شورہ کا اجلاس تھا الحمدللہ پورے صوبے سے کثیر تعداد میں تمام اضلاع کی نمائنگی یہاں موجود ہیں کچھ حضرات چلے گئے ہیں کچھ حضرات یہاں موجود ہیں تو مختلف امور کے بارے میں ہم نے یہاں صوبوں سے الحمدللہ بیٹھے ہیں اور غور حیوث کر رہے ہیں امیر مرکزیہ اجلاس کے فیصلوں کا اعلان آپ کے سامنے کریں گے اور کچھ ہم نے تنظیمی دورے بھی مقرر کیے پورے صوبہ خیبر پختنخواہ میں کہ وہاں انشاءاللہ قانون سنو کامی نقاط کریں گے وہ بھی حضرت امیر صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں امیر مرکزیہ مولانا حامد الحق کانی صاحب سے گزارش کر لیتا ہوں تو اجہار خیال فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی علیہ رسول الخریم اما بعد اندین اند اللہ الاسلام میرے بہت ہی موزز اہل کلم حضرات صحافی جنرلس حضرات میں آپ کا اور یہاں پہ پارٹی کے جو صوبائی مجلس شورا کے پی کے جو ارکان موجود ہیں علماء کرام میرے دائیں بائیں صوبائی صدر جنرل سیکٹری اور دیگر سرپرستیالہ قائدین ان سب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک اہم موقع پہ مجھے یہاں مدعو کیا اور ہم نے پارٹی نے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے لمبی چوڑی پارٹی تنظیم سادی پہ گفتگو کی اور صوبے میں جو ہمارے مستقبل قریب میں ازائم ہے کہ سارے صوبے کے دورے کیے جائیں اور دو آنے والے دو نومبر مولانا سمیل حق شہید کا جو میں شہادت ہے اس کے لئے ہم صوبہ میں ایک بہت بڑی صوبے میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کریں ابھی جگر کا تائین تو نہیں ہوا لیکن وہ وقت کے ساتھ ہم کریں گے مولانا صاحب دو نومبر کی شہادت کا دن جو ہے تو وہ اس لحاظ سے بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کا ان کی جو خواہش تھی اور ان کی جو جدوجیت تھی کہ پڑوس کے ملک افغانستان میں امن قائم ہو اور وہاں پہ جہاد اور دفاع دونوں رنگ دکھائیں رنگ لائیں اور غیروں کی جاریت سے افغان قوم کو یعنی وہ افغان قوم وہاں سکھ کا سانس لے سکے اور غیروں کی جاریت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوٹ جائیں تو اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں خون خرابہ بند ہو گیا ہے اور آج تک الحمدللہ امن قائمے چالیس سال جنگیں پاکستان اور پشاور کے پڑوس میں ہوتی رہی جہاں انسانوں کا خون سمندر کی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بیتا گیا بیتا رہا اور پوری دنیا کو اس پر افسوس تھا حضورتا پاکستانی عوام کو اور اسلامی ریاستوں کو اسلامی حکومتوں کو بڑا صدمہ تھا کہ چالیس سال سے ہماری امت مسلمہ کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بیچارے بغیر کسی جرم اور قصور کے وہ پھس رہے ہیں تو آج یہ پاکستانیوں کے لیے بھی بڑا خوش آئین دن ہے اور افغانستان افغان قوم کے لیے بہت بڑا خوش آئین دن ہے کہ وہاں پہ الحمدللہ امن ہو گیا اور امریکہ اور نیٹو افواج نے اپنی ساری فورسز اپنی کنٹریز کو واپس کر دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی رشدوانیاں بھی وہاں بہت زیادہ تھی اور پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس ہو رہا تھا جو ہمارے لیے کسی کسی لحاظ سے اچھی بات نہیں تھی اللہ نے کرم کیا وہاں بھارت کی کٹپتلی حکومت ختم ہوئی اور اب جو ہے تو ایک پاکستان دوست اور پاکستان سے محبت رکھنے والے اچھے علماء مجاہدین طالبان وہاں پہ بیٹے ہیں جن کی آزائیں دنیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے کے ہیں اور ان کا عظم یہ بھی ہے کہ پاکستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین پہ چالیس برس ہم نے مہاجرین کو اپنے سینے دل اور دماغ اور آنکھوں کی پلکوں پہ ہمیشہ ہمیں ہمیشہ ہم نے ان کو بٹھائے رکھا ان کی ہر قسم اخلاقی مورل پولیٹیکل یا جو بھی انسانی معاشی سپورٹ پاکستان نے جاری رکھی میں دنیا سے یہ اپیل کروں گا کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں رہے جن کا پچھلے عدوار میں ایک مغرب میں اور یورپ میں امریکہ میں ایک ایسا بیٹسی تصویر بری تصویر بن گئی تھی اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم انسانی حقوق مکمل بحال رکھیں گے خواتین کشری پردے کے اندر تمام شعبوں میں وہ جابز کر سکتی ہیں تعلیم تعلیم پہ انہوں نے کافی زور دے رکھا ہے امن و امان پہ وہ زور دے رہے ہیں انہوں نے عدالتی سسٹم ورس پہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو تھوڑا سا ان کو لمبا ٹائم دینا چاہیے وہ بگڑا ہوا ملک تھا افراتفری انتشار کا شکار ملک تھا اب اللہ تعالی نے وہاں امن قائم کیا ہے تو میں اسلامی دنیا سے عرب حجم سے پاکستان سے چائنہ سے امریکہ ایشیا تمام ممالک سے میں اپیل کروں گا امریکہ سے یورپ سے برطانیہ سے کہ وہ ان کو ٹائم دیں امید ہے کہ وہ چند ماہ میں سات آٹھ دس مہینے میں ایک بڑا منظم پرامن سسٹم بنائیں گے نظام بنائیں گے انہوں نے اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں یہ تو ہماری بھی جدد جہد ہمارے ہاں ان کے ہاں مجبوری کی حالات میں گن ان کے ہاتھ بھی دی لیکن ہمارے ہاں جو ہے تو ووٹ کی پرچی سے علماء اور دینی سیادی جماعتیں ہم جدد جہد رکھتے ہیں عوام کی ذہن سادی کرتے ہیں خانکاؤں سے مدارس سے سکول سے یونیورسٹی سے کالج سے ہم پبلک کے اندر جا کے ہم ذہن سادی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا تھا انیس سنتالیس میں پاکستان خالص اس لئے بنا تھا کہ وہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو سیکولہ رضا اور مختلف قسم کے سسٹم یہاں پہ یہ ہم نے آزمائے ہیں لیکن وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں اب ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے سیاستدانوں کو بھی چاہیے نیشنل قومی لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ خدارہ اسلام سے دشمنی ترک کریں اور اللہ اور رسول نے جو اسلام کے اندر برکت رکھی ہے شریعت میں اس کو اس ملک کی اعلیٰ پارلیمنٹ میں سینٹ میں قومی سمیل میں چاروں صوبوں میں اور عدالتوں میں تھانوں میں کچھریوں میں نافذ کریں اس کی بڑی سمارات ہوں گی یہاں جو آج دن راہ آپ دیکھتے ہیں ریپ ہوتے ہیں بچوں کے بچوں کے بد امنی ہے مینار پاکستان کی پاکستان کی بیٹی کو چار سو ہمارے نوجوان بائیو کا نوچ رہے ہوتے ہیں یہ کون سا تہذیب اور تمدن اور کرچرے اسلام نے تو بڑی امان محبت انسانیت حیاء پردہ شرم رکھا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سعودی نظام بھی ہمیں مستقبل میں ختم کرنا پڑے گا اور بینکنگ اسلامی شرعی پاکستان میں ہونی چاہیے اور تمام دینی قومی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں کو یک جا ہو کے پاکستانی قوم کو ایک سرات مستقیم پہ الحمدللہ رواہ ہیں لیکن اس کو مزید سرات مستقیم پہ رواہ دواہ رکھنے کے لیے قومی قیادت اپنا کردار ادا کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور خصوصاً پاکستان کی حکومت عرب آجم جو دائیں بائیں ہمسائیں وہ سب افغانستان حکومت کو افغان کی طالبان حکومت کو تسلیم کریں اس کے ساتھ بڑا فائدہ ہوگا وہاں خانہ جنگی کا رستہ بند ہو جائے گا اور وہاں پہ جو انتشار کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر ہم اور عرب آجم اور یورپ مغرب دنیا اور اقوام متحدہ فرض کریں طالبان کی حکومت کو اس لیے تسلیم نہیں کرتی کہ وہ ایک مذہب سے ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے انسانی حقوق پہ ڈھاکہ ہوگا اور جنگوں کے دروازے بند ہوں گے اور جو اسلاح سادی کے کرخانے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مزید بند ہونے چاہیے اسلام تو ہمیشہ فساد کو رت کرتا ہے فساد اسلام نے کبھی فساد کی طرف لوگوں کی رینمائی نہ کی کہ فساد فلسرد ہونا چاہیے اور خون بینا چاہیے اسلام سلامتی اور محبت اور آشتی کا مذہب ہے ہم بہارت سے بھی کہتے ہیں کہ بہانے بہانے آپ جنگ پاکستان سے اور دنیا سے نہ چھڑے ہم کشمیر کے مسلمانوں سے آج ازارے غم بھی کرتے ہیں کہ جناب حضرت گیلانی صاحب رحم اللہ علیہ اس وقت حریت کانفرنس کے اور حریت تحریک کے ایک بڑے عظیم لیڈر کا انتقال ہو گئے پورا پاکستان آج ان کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بھی ہندوستان میں انشاءاللہ افغانیوں کی جدوجہد کی طرح رنگ لائے گی اور فلسطینوں کی جدوجہد انشاءاللہ یہودیوں کے خلاف بیت المقدس شریف کی آزادی کے لیے رنگ لائے گی اور شام اور عرب اور شام عراق اور برما پہ بھی ایک دن انشاءاللہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا اور آمن اور سکون ہوگا میں ایک دفعہ پھر پوری دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ طالبان کو آپ موقع دیں انہوں نے میڈیا آزاد کر دیا ہے میڈیا پہ خواتین وہاں پہ انٹریوز طالبان کی طالبان سے انٹریوز لے رہی ہیں اور انہیں نے کوئی ایسا پردہ نہیں رکھا اپنی مرضی سے اگر خاتون برکہ اڑنا چاہے وہ تو ہمارے پاکستان کے تھے ایزیبو تمدن پنجاب سن پشاور کراچی ہر جگہ کوئٹہ میں یہ کلچر ہے جو خواتین برکہ پہنا چاہتی اپنی مرضی سے چلتی ہیں اور جو صرف ہجاب کرنا چاہتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس وقت افغانستان کی مدد کرنی چاہیے وہ بڑے سفر ہوئے چالیس سال ان پہ تکالیف گدری ہیں پاکستان نے ہمیشہ انسان دوستی کا ثبوت دیا ان کے لئے تورخم اور کوئٹہ بارڈر کے دروازے کھلے رکھے اور ہمیشہ ان کے مریضوں کو ہم نے اپنے ہسپیٹلز میں آنے دیا اور جب بھی ان کو خوراک کی اور جو اجناس ہیں انسانی خوراک کی وہاں تکلیف ہوئی تو پاکستان پاکستان نے اپنے تورخم کے اور کوئٹہ کے راستے اور چمن بارڈر ہمیشہ پاکستان نے کھلا رکھا کہ ان کی مدد کر دی جائیے پاکستان پر الزامات ہیں پاکستان کی فوج نے کبھی افغانستان کی جنگ میں انٹریفیرنس نہیں کی میں سمجھتا ہوں اور نہ پاکستان کی ادارو ایجنسوں نے ان کا اپنے ایک سیاسی مورل پولیٹیکل جو ایک ان کی تحریک سی وہ اٹھی ہوئی تھی اور وہ حق اور باطل کی جنگ وہاں لڑ رہے تھے اپنے ملک کو وہ غلامی سے آزاد کر رہے تھے اور آخر بلاخر امریکہ میں سمجھ بیٹھا کہ میں تو اربو کربو ڈالر کا بیس سال میں نقصان کر چکا ہوں ریشیا بھی جب بھاگا تو وہ اپنے کروڑو اربو ڈالر وہاں پہ ہار چکا تھا تو اور وہ ان دونوں کی یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں نے ایک بڑی میرومانی کی ہے ایک بڑی طاقتوں کو اپنے ملک سے نکال کے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کو جنگوں سے محفوظ بنایا ہے پاکستان کو بھی محفوظ بنایا ہے پاکستان ایک پرامن ملک ہے وہ مستقبل میں سی پیک کے ذریعے گوادر پورٹ کے ذریعے افغانستان کے ساتھ سنڈرل ایشیا کے ساتھ وست ایشیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے اور عمل اور محبت کی دعوت ساری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے تو پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور دیگر قوتیں بیجا الزامات نہ لگائیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ بڑی طریقے سے چل رہا ہے اور پاکستانی قوم بھی جو ہے تو وہ انتشار پسند نہیں ہے ہم خود ہمیشہ مظلوم رہے ہیں اور ابھی ہم ہندوستان کی جاریتوں سے اور دنیا پر کی ستر سال سے چھوٹر سال سے ہم جدوجیت کر رہے ہیں کہ ہم ایک مضبوط ایک قوم بنیں اور پاکستان کو ساری دنیا سے محفوظ رکھیں اور پوری دنیا کے ساتھ تجارت کریں اور پرامن سیاست اور محبت اور اسلام بھی یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اور امن سے یہاں پہ پھیلائے جائے انتشار کے ذریعے نفرت نہ پھیلائے جائے شکریہ دیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے طالبان آئے اور جس طریقے سے انہیں پانچے ساتھ آٹھ دنوں میں ایک مصدر آگ اور اسلام انہوں نے کیپچر کیا تو یہ امریکہ جان امریکہ نے جانتے ہیں ایسے حرار پیدا کی جس طریقے سے یہاں پہ طالبان آئے تاکہ اس تقویر میں ایک اور تاکھر یہاں پہ حالات خراب تہلے کا اجمالہ ان کے بہت دیکھیں جی ہماری ان سے ہیلو ہائے مبارک بات تک ہوئی ہے قطر کے دفتر میں ٹیلی فون پہ قابل میں مختلف علماء سے لیکن وہ اس وقت اپنے سیاسی سر ان نے جھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ان کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین اور افغان قوم کی اخلاقی مورل سپورٹ جس کو پولیٹیکل کہتے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کی ہے لیکن ہم ان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے لیکن میری معلومات کے مطابق وہاں پہ ہمارے کوڑا خٹک حقانیہ کی مدرسہ کے کافی علماء فصالہ اور جہیت علماء کو انہوں نے عبوری دور کے لئے وزرابی وہاں پہ لے چکے ہیں اور وہ قابل میں اور مختلف ثوبوں میں کام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے مکہ مدینہ قاہرہ یونیورسٹی اور ہر جگہ سے وہاں لوگ پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف یونیورسٹی سے افغانستان کی مختلف یونیورسٹی اور باہر دنیا کی ان کو وہ ایڈیسٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری جہاں تک آپ کے سوال مجھے تھوڑا صاحب اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ 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 بیسے مغالطہ ہے کوئی امریکہ نے ان کو راستہ نہیں دیا امریکہ سال قبل ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا اور مولانا صاحب علق کی شہادت تین ماہ بعد مجھے یاد کہ قطر میں معاہدہ سائن ہو گیا تھا اور ایک راستہ بن گیا تھا تو آج مولانا صاحب کی شہادت کوئی تین سال ہونے والے تھے اس دوران طالبان نے جددجے جاری رکھی وہاں پہ جنگی تھی اور افراد تفرید کی صورتحال تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ڈپلومیسی بھی دنیا سے اور اپنی حالات کی تکالیف سے سیکھ چکے تھے انہوں نے انٹرنل کوئی ڈپلومیسی کی طالبان نے اور تمام گورنرس کو صوبوں کو عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور وہ جہاں جاتے رہے اور تھی آپ نے دیکھا اور جو بائیڈن کی پالیسی اور تھی جو بائیڈن چاہتے تھے کہ میں اپنی قوم میں بیجوں اپنی افواج کو جو یہاں پہ تھک چکی تھی اور اربو کربو ڈالر کا لقصان کر چکی تھی ان کو کئی اپنی لاشے افغانستان سے اٹھانی پڑی نیٹو افواج کو برطانی افواج کو تو میرے خیال میں انہوں نے بھلا اسی میں سمجھی کہ افغانستان کی تاریخ شاید امریکہ نے دیر سے پڑی کہ یہاں پہ ہزار سال میں جنگ ہوتی رہی لیکن انگریز بھی اور اس سے پہلے چنگیز خان حلاقو خان یہ لوگ وہاں فتح نہیں کر سکتے کبھی افغانستان کو تو اسی میں انہوں نے آفیت جانی کہ وہ اپنے ملک واپس جائیں اور میرے خیال میں امریکہ کو اور دنیا کو طالبان کے ماں سوا کسی اور کو راستہ دینے کا حق بھی نہیں بنتا کیونکہ جتنے لوگ وہاں پہ گزرے ہیں وہ امن قائم نہ رکھ سکے انتشار ان کے دور میں ہوتا رہا کرپشن ہوتا رہا جنگ ہوتی رہی اب میرے خیال میں افغانستان کی عوام کی سوچ بوجیے ہے کہ طالبان جو ہیں تو ان تک اپروچ بھی آسان ہے از حکمران حکمران کے ایسیت سے ان تک اپروچ بھی مسجد میں ہجرے میں اور بازار میں ان سے ملنا بھی آسان ہے ان تک اپنی فریاد دادرسی بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور افغانستان کے کرپشن جو پہلے سے غریب فیزا ہوا ملک تین چار کروڑوں ماہ کی ٹوٹل آبادی ہے کچھ دنیا میں باہر ممالک میں پھیلے ہوئے اور ایک چھوٹا سا رقبہ ہے اس کو کب تک دنیا مظالم کا تختہ مشک بنائے رکھے گی تو میرے خیال میں کہ امریکہ پوری طرح جا چکا ہے مجھے یقین ہے کہ امریکہ نے اگر ایک سیاسی سبق یہاں سے لے لی اور اپنی معیشت کا نقصان کا سبق تو وہ اپنے خطے تک معدود رہے گا اور مستقبل میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اگر دشمنی ختم کرے اور یہاں پہ بھارت اور مختلف یہودی لابی پاکستان میں انٹرفیرنس نہ کرے بم دماغے نہ کرائے خودکش دماغے نہ کرائے پاکستان کی سیاست میں انتشار نہ پھیلائے تارگٹ کلنگ شخصیات کی نہ کرے تو پاکستان پھلے گا پھولے گا اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان ایران چائنا ریشیا ایک مضبوط بلاک بننے کی طرف جا رہا ہے جو اپنے مفادات کی جنگ دنیا کے ساتھ لڑے گا تجارت کی جنگ لڑے گا اپنی سیاست کی جنگ لڑے گا اپنی دیکھیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کا داخلی مسئلہ ہے انہوں نے ایک فتح حاصل کی لیکن وہ دنیا کو سن رہی ہے پاکستان بھی ان سے مطالبہ کر رہا ہے ہماری دینی جماعتوں نے بھی ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام پاکستان مولن صلی اللہ شہید کی جماعت نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ محبت پیار سے اعتدال سے رہیں اعتدال سے حکومت قائم کریں تو اعتدال کا مطلب بھی ہے کہ اس میں تمام مذہبی مسالق کو اور علماء کو تمام مکاتب فکر کو پولیٹیکل جو وہاں پہلے کے تھے مکاتب فکر اور گروپس تھے تو ان کو بھی خدمت کا آپ افغانستان میں پوری طرح موقع دیں تو اس میں خیال میں زیادہ مستقم ایک سیاسی اسلامی افغانستان کو ہم پھلتا پھولتا دنیا دیکھ سکے گی اور وہاں کسی کو انٹرفیرنس کی میرے خیال میں مداخلت کی جرت بھی آئندہ نہیں ہوگی اگر وہ خود آپس میں ایک قوم ہوکے افغان قوم ایک ملت ہوکے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی فائدہ ہے اور دنیا میں ایک محبت اور امن کا نیا باب تجارت کا کھل جائے گا اور خون ریضی کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مجھے فیلحال کچھ وقت کے لیے یا رکتا نظر آرہے اگر دنیا انصاف کرے کوئی متحدہ اوائی سی انسانی حقوق اسلامی حقوق مسلمانوں کی حقوق کو پیچانے تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں دنیا بدل سکتی ہے اگر افغان طالبان کو موقع دیا جائے میرے مذکرات کے تو میں نہیں سمجھتا کوئی موبائل اس پہ میں نے تھوڑی دو کلپیں دیکھی ہیں اور اگر اٹھتا بھی ہے تو یہ ہماری پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستانی وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ہی کہ وہ اس چیز پہ کنٹرول کرے کوئی ٹی ٹی پی کا گروپ کئی پہ دائیں بائیں بلجستان کے پی کبائل میں کئی ہیں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اگر وہ اپنے پاکستانی ہیں تو ہمارے حکام بالا اور ہمارے انتظامیہ ان سے محبت سے بات چیت کریں ان کو محبت آمن کی دعوت دے ان کو سمجھائیں ہمارے علماء اکرام مدارس ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ وقت نہیں کہ پاکستان میں اسلاح اٹھا کے پاکستانی افواج پہ یا قوم پہ یا پاکستانی حکومت یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا پاکستان میں بڑی چیزیں الحمدللہ کافی دفعات اسلامی ہے کافی چیزیں اگرچہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے یہاں بولنے سبی الک شہید کی طرح عظیم شخص شہید ہوئے جن کا خون بھی رہگا نہیں گیا وہ رنگ لے آیا افغانستان میں کہ ان کے قاتل بھی آج تک ہمارے ہتھیں نہیں چھڑے تو انصاف تو نہیں لیکن انصاف کی جدو جید ہماری دینی قومی سیاسی جید جید سرزمین پہ وہاں پاکستانیوں پہ حملہ ہوا رہو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے پاکستانی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے پاکستانی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ اگر کوئی ایسی آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں اور فرض کریں کوئی سیاسی آواز ہے یا بارگیننگ ہے ایسی آواز ہے تو اس کی طرف خود توجہ کریں اور ان سے بات چیت کریں بات چیت کے ذریعے بڑے بڑے مسئلے دنیا میں حل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ قطر میں دنیا کا سب سے بڑا جنگی خطہ افغانستان تھا قطر کے ٹیبل ٹاک جب شروع ہوا تو ٹیبل پہ ساری بات مسائل حل ہوئے اور الحمدللہ وہاں طالبان آلیمان کی ایک جیت ہوئی فتح ہوئی دینی مدارس کے اسلام اسلام پسندوں کی فتح ہوئی اور انہوں نے آخر کار ہاتھ ملا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہمارے بائی پہ بائی بیٹے بچے اگر ہوں ٹی ٹی پی کے نام سے کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈرشپ سے اپنی قیادت سے اپنے علاقوں کے بڑوں سے بات چیز کریں وہ بات قبائل ملک وہ سارے حکمرانوں تک پہنچائیں افواج پاکستان تک پہنچائیں وزارت داخلہ تک پہنچائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے حکمرانوں تک گورنس تک پہنچ نہیں چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا انتشار ملک میں ہمیں نہ دیکھنا پڑے جس میں ہمارے پاکستانیوں کو تکلیف اٹھانا پڑے اور ہم پہ پھر خدا نہ خواستہ ایک مضبوط سٹیٹ ریاست پاکستان کوئی خدا نہ خواستہ انتشار کا شکار نہ ہو جس میں ہم اور آپ سب امن اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات شکریہ